بنیادی طور پر دیکھیں شہروں کو محفوظ کرنے کے لیے سیف سٹی کا کانسپٹ آیا اور دنیا بھر میں جو بڑے شہر تھے وہاں پہ یہ سیف سٹی قائم کیے گئے لیکن چونکہ سیف سٹی لگانے کے لیے آپ کو بھرپور قسم کی ایک ٹیکنالوجی کی سہارا لینا پڑتا ہے اور پورے شہر میں جہاں پہ سیف سٹی قائم کیا جاتا ہے ایک جال بچھایا جاتا ہے ٹیکنالوجی کا دنیا بھر میں یہ موڈل دیکھا گیا کہ سیف سٹی کو ہی آگے جو جدت آئی اس کے اندر اس کو سیف سٹی کو سمارٹ سٹی میں کنورٹ کیا گیا اور آئندہ یہ تیہ پایا ہے کہ جہاں جہاں بھی سیف سٹی کے لیے پلاننگ ہے بیسیکلی وہ سمارٹ سٹی ہی بنایا جائے گا چونکہ سمارٹ سٹی کے اندر سیف سٹی ایک کمپوننٹ آ جاتا ہے اسی طرح بھی اس کے علاوہ سمارٹ سٹی کے اندر آپ کی سمارٹ موبیلٹی ہے سمارٹ ویسٹ منجمنٹ ہے سمارٹ انوائرمنٹ ہے سمارٹ ٹرافک منجمنٹ ہے سمارٹ آپ جو سٹریٹ لائٹس ہیں ویسٹ پینز ہیں یہ ساری چیزیں جو سیبل امنسٹیز شہر کے اندر ہو رہی ہیں یا ایک گورننس کے حوالے سے ریکوائرڈ ہوتی ہیں ان ساروں کو اس ٹیکنالوجی کے ساتھ منسلک کر کے جو آپ بنیادی طور پر صرف سیکیورٹی کے لیے لگا رہے ہیں تو مزید پیسے خرچ کیے بغیر کچھ زیادہ پیسے خرچ کرنے پڑیں گے کہ بجائے کہ آپ صرف ایک سمارٹ کمپوننٹس کے لیے پورا انفرسٹرکچر لگائیں سیکیورٹی کے لیے جہاں سیٹ اپ لگ رہا ہے اس کو سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ سمارٹ کر دیا جائے تاکہ آپ سیکیورٹی تو اچیو کری رہے ہیں شہر کی شہر میں لوگوں کے لیے سیفٹی کس لیے کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو جان و مال محفوظ کریں تاکہ وہ اپنی ایکنومک ایکٹیوٹیز کر سکیں سوشل ایکٹیوٹیز کر سکیں انٹرٹینمنٹ ایکٹیوٹیز کو فریلی کر سکیں تو جب یہ ساری چیزیں ہوں گی تو اس پہ بہت ساری اور رکابٹیں بھی آ سکتی ہیں جس کے لیے ضروری ہے کہ انوائرمنٹ صحیح ہو ٹرافک کنجیشنز نہ ملیں ان کو ان کی موبیلٹی صحیح ہو تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو فیسلٹیز ہونی چاہیے سڑکوں کے اوپر یہ باہر شہراؤں میں پارکوں میں انٹرٹینمنٹ میں مالز میں ہر جگہ پہ ان سے بھی مستفید ہو سکے تو اسی ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ہم اس پہ سینسرز لگا کے اس کو ہم اسی جہاں جہاں پوری شہر میں جیسے اب لاہور میں ہم نے تقریباً دوزار کلومیٹر ہمارا فائبر ڈیڈیکیٹڈ فائبر ہم نے کیبل لے کیوئی ہے اپنی کمیونکیشن لیئر ہے ہمارا پورا ہمارے اپنا ٹیلی کمیونکیشن نیٹورک ہے جس میں ایک سو ایک ٹاور نے لاہور شہر کے اندر جس کے ذریعے ہمارے اپنا ٹیلی کمیونکیشن سسٹم جیسے کمرشل ٹیلکوز چلا رہی ہیں بلکل اس طرح چل رہا ہے تو ان ساری چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے ان چیزوں کے اس ساتھ ہمیں اس کو منسلی کر دیں جیسے سمارٹ سریٹ لائٹ ایک پائلٹ پروجیٹ لاہور میں ہم کر رہے ہیں کہ پہلے ہم اس کو دیکھ لیں دنیا بھر کے شہروں میں تو یہ بہت دفعہ ایکسپیرمنٹ ہو چکا اور بہت سیکسیسفل چل بھی رہا ہے تو ہم اپنے شہر میں اس کو دیکھیں اور اس میں جو پرابلمز ہمیں آ رہی ہیں جن لوگوں کا تعاون چاہیے کہاں کہاں پہ ہمیں وہ چیزیں ہیں اس کو ایک پائلٹ کے طور پہ ہم اس کو لاہور میں پہلے دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ اس کو سیکسیسفل کر کے تمام سٹیکھولڈرز کو انوال کر کے اور اس میں سے جو لیسنز لنٹ ہوں گے جو نہیں ہوں گے تو پھر اس کو پورے لاہور میں رول آؤٹ ہم کرنے کا پلان کر رہے ہیں تاکہ پورے لاہور کے اندر یہ چیزیں شہریوں کو سہولتے حاصل ہو سکیں جی آجے سر جس طرح سے آپ اس پروجیکٹ کے حوالے سے بتا رہے ہیں ایکسپینٹ کر رہے ہیں دیگر ٹکنالوجی کی طرف جا رہے ہیں تو سر جو مین شہرہ ہیں یہ جو کیمراز ہیں وہاں پر نصب ہوں گے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر وارداتیں جو ہیں وہ سٹریٹس میں ہوتی ہیں تو انسائیڈ سٹریٹس اور ایسی جگہوں پر جہاں پر یہ وارداتیں ہوتی ہیں یا ان کا خطرہ ہوتا ہے اس کو بھی کور کریں گے جی وہ دیکھیں وہ سیف سیٹی کمپوننٹ ہے سمارٹ میں تمہیں اتنا آپ کو جیسے سمارٹ ویسپینز ہوں گی سمارٹ لائٹس ہوں گی انوائرمنٹ ہوگی ٹرافک منیجمنٹ سمارٹ چل رہی ہوگی پارکنگ سمارٹ ہوگی جو کیمراز کا تعلق ہے وہ پہ بھی سپورٹ کرے گا ابھی بھی ہم کر رہے ہیں کہ ہم ساری جو لاہور کی ویسپینز جہاں جہاں ہمارے کیبنے پڑے میں ہیں ویسپینز کو چیک کر رہے ہیں ایون سٹریٹ لائٹس کو بھی کیمراز کی مدد سے دیکھے ہم ریپورٹس جنریٹ کر رہے ہیں کوئی گٹر کے ڈھکنے کھلے ہوئے ہیں انکروچمنٹ ہو رہی ہے سڑکیں ٹوٹی میں ہیں جو جو بھی کیمراز کی مدد سے ہمیں سڑکوں پر نظر چیز آتی ہے وہ متعلقہ ڈپارٹمنٹس کو ڈیلی بیسنز کے بعد سبوت کے ساتھ تصویروں کے ساتھ ان کو ہم یہ ریپورٹس جے رہے ہیں لیکن جہاں تک کیمراز کا تعلق ہے گلی محلوں میں جا کے وہ دنیا بھر میں موڈل یہی ہے کہ کچھ کیمراز حکومت لگاتی ہے میں آپ کو لندن کی مثال دیتا ہوں جس کو فاؤنڈر آف سیف سٹیز کہا جاتا ہے جو ارلی ایٹیز سے وہاں پہ کیمرے لگایا جا رہے ہیں اور ایک وقت تھا جہاں صرف لندن کے کیمرے جو ہیں وہ پورے یورپ سے زیادہ تھے وہاں پہ بھی پونے سات لاکھ کیمرو میں سے صرف تئیس ہزار کیمرے ایسے ہیں جو گورمنٹ اورگنزیشنز کی ہیں باقی سارے پریویٹ کیمراز کو کنیٹ کیا گیا ہے ہم بھی اسی بیسٹ پریکٹس کو فالو کر رہے ہیں گورمنٹ نے ہمیں یہاں پہ فرنڈنگ دی ہے گورمنٹ بھی ایکسپینشن کے لیے پیسے ہمیں دے رہی ہے لیکن سائیڈ بائی سائیڈ ہم نے ال ڈی اے کے ذریعے جو ہاؤزنگ سوسائٹیز ہیں لاہور کی ان سے رابطہ کیا ہے ان سے میٹنگز ہو رہی ہیں ان سے کلیبریشن ہو رہا ہے اور ان کے کیمروں کو اپنے ساتھ کنیٹ کیا جائے گا اس کے علاوہ لاہور پہ لاہور پولیس کی مدد سے ہم نے ایک اپلیکیشن بنا کے دی ہے لاہور پولیس کو اور بقاعدہ اس پر ان کے لوگوں کی ٹریننگ کی ہے کہ وہ اس کے ذریعے گلی محلوں میں پھرکے وہ کیمرے جو بیکریوں پہ فارمیسیس پہ دکانوں پہ کچھ گھروں کے باہر کچھ پلازاز کے باہر کسی پارکنگ کے باہر کیمرے لگے ہوئے ہیں ہر تھانے کا ہر بیٹ افسر جو ہے ہر تھانہ ایک ڈیوائیڈڈ ہوتا ہے چار پانچ چھ سات بیٹ depending upon the size of the police station بیٹس میں ہوتا ہے اور ہر بیٹ کے اوپر ایک پولیس افسر مقرر ہوتا ہے وہ اپنے اپنی بیٹ میں جا کے وہ سارا اس کا ڈیٹا کولیکٹ کر رہے ہیں اس اپلیکیشن میں فیڈ کر رہے ہیں اور وہ سارا ہم میپ کر رہے ہیں اس کے پر جی آئی ایس میپ کے اوپر اور ہمیں یہی سے بیٹھے ہوئے پتہ لگ جائے گا ابھی بھی لاہور میں جتنے بڑے واقعات ہوئے ہیں اور سیف سٹی کی مدد سے ان کو ٹریس کیا گیا ہے اس میں ایسے ہی ہوئے کہ کہیں پہ سیف سٹی کے کیمروں سے مدد ملی کہیں پہ وہ پرائیوٹ کیمرے آگئے آگئے پھر سیف سٹی کے کیمرے آگئے لیکن اس میں ہوتا یہ تھا کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو بقاعدہ سڑکوں میں جا کے گردان اٹھا کے دھونڈنا پڑتا تھا تو اب وہ یہی پہ بیٹھے بیٹھے فیز ون میں ہم یہ کر رہے ہیں پہلے ان کو ڈیٹا کولیکٹ کر رہے ہیں ان کو میپ کر رہے ہیں ہمیں یہی سے پتا ہوگا کس گلی محلے میں کون سا کیمرہ کس فیو پہ ہے بقاعدہ اس کی تصویروں کے ساتھ کون اونر ہے اس کا نمبر کیا ہے اس کی ایکزیکٹ لوکیشن کارڈینیٹس کیا ہے کیمرے کی کپیسٹی کتنی کتنے کیمرے لگے ہوئے ہیں کتنی دنوں کی سٹوریج اس کے پاس ہے نائٹ کو وہ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا بیک اپ میں اس کے پاس اگر آوٹیجز ہو جائیں لائٹ سے لی جائے تو بیک اپ اس کے پاس ہے یا نہیں یہ پوری انفرمیشن ہمارے پاس یہاں لاہور کی ہمارے پاس ہوگی فیس ٹو میں ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کے پاس جائیں چونکہ یہ پرائیوٹ لوگ ہیں پرائیوٹ کیمرے ہیں اس میں کوئی قانون سازی کی جائے جس کے تحت ان کو پابند کیا جائے جو دنیا بھر میں بڑے شہروں میں موڈل ہے کہ یہ ان کو ہمارے ساتھ سیف سٹی کے ساتھ کنیٹ کیا جاسے اس طریقے سے ہم گورنمنٹ کی بہت زیادہ سپینڈنگ بھی نہیں کریں گے اور کم خرچے کے اوپر ہم پورے شہر کو سیف سٹی کے دارہکار میں لے آئیں گے یہی موڈل دنیا بھر میں ایڈاپٹ کیا جا رہا ہے